آپ نے مجھے جس موضوع پہ اسمبلی میں بحث کی جاری اس پر بات کرنے کا موقع دیا کل میرے ایک ساتھی یہاں بات کر چکے تھے اور اپنی پارٹی کی نمائنگی کر چکے تھے میرے بھی ذہن میں بہت سے باتیں تھیں میں نے سوچا کہ میں بھی چند جملے تھوڑی سی مختصر سی بات یہاں کر لوں عرصوں یعنی پیر کے دن پشاور میں دہشت گردی کا اندھوناک واقعہ پیش آیا ٹی وی چینلز کے ذریعے جب اس واقعے کی تفصیل ہم نے جانی اور دیکھی تو ہم پریشان ہوئے ایک خوف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوک تھا پورے ملک میں ہر طرف پھیل گیا ایک انتہائی قابل مظمت واقعہ کی جس میں سو سے زیادہ نمازی شہید ہو گئے ڈیرہ سو سے زیادہ زخمی ہوئے اور وہاں موجود اس میں شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے ہیں ان میں بیشتر ایسے لوگ جو کہ پولیس ملازمین تھے وہ شامل تھے ہم سب کے لیے ایک تشویش کا باعث بنایا ہے واقعہ اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ملک کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے جبکہ اس کو مکمل طور پر اس کی کمر توڑ دی گئے ہماری فوج نے زبردست اپریشن کیے اور اس اپریشن کے ذریعے اس طرح کے اناثر جو کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں انہیں ختم کر دیا کم سے کم ملک کے اندر کافی عرصے تک کئی مہینے تک سکھ کا ساس لینا نصیب ہوا پر سکھ کا واقعہ بڑا دہشت گرد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا خیال نہیں ہے جب میں نے سیاست شروع کی ہوگی طالب علمی کے زمانے سے جب میں نے پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا یہ وہی زمانہ ہے کہ جب پاکستان میں احوان جہاد کی تیاریاں ہو رہی تھے یہ وہ زمانہ ہے ہمارے شہروں سے بہت سارے لوگ اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے مجاہدین بن کی جا رہے تھے ہمارے شہروں میں بینر لگے ہوتے تھے کہ ایک کلاشنکوف کے پیسے دو اتنے پیسے دو یہ دکانوں پر شاپس کے اوپر چندے کے باکس ارکے ہوتے تھے تو جناب سپیکر میں یہ کہوں گا کہ ہماری ریاست کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں ہماری ریاست کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ایسے لوگ لوگوں کی سرپرستی باقاعدہ کی گئی ہے کہ جو کہ آگے چل کے پاکستان کے لیے مشکلات پر رکھی ہونے ہیں جناب سپیکر میں یہ ہی کہوں گا کہ جب آپ مانسٹر پالیں گے جب آپ بلاؤں کو پالیں گے اپنے گھر میں بلاؤں کو رکھیں گے ساپ بچھوں کو رکھیں گے تو وہ جوان ہونے کے بعد بلاخر آپ کو ڈسے گی وہ بلائے آپ کو نگلنے کی کوشش کرے گی اور آج پاکستان کو یہ بلائے جو ہم نے پالی یہ چالیس سال میں ہم نے تو پالی ہے کسی اور نے تو نہیں دی ہم نے خود خوشی سے لی عرب و ڈالر کی خواہش میں ہم نے لی اپنی مرضی سے لی تلقین کی جاتی تھی بتایا جاتا تھا اسلام خطرے میں ہے بھائی کہاں اسلام خطرے میں آگیا بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام محفوظ ہو گیا ارے وہ بنگلہ دیش جو ہم سے ہی نکلا اور ایک سیکولر سٹیٹ ہے پاکستان سے بہتر اسلامی تعلیمات کے اوپر وہاں ملو رہا ہے اور امن کے ساتھ اپنی خوشکوار زندگی گزار رہا ہے ہم نے پتہ نہیں کس طرح کی توضیحات پیش کر لی کس طرح کے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہم نے یہاں ملہ عیسم نافذ کر دیا ایک سیکولر آدمی اپنے خیالات کا ازدار کرنا چاہے کسی بات پر سوچنا چاہے کسی بات پر بولنا چاہے کسی بات پر لکھنا چاہے لکھ نہیں سکتا اس پر پابندی ہے اس سے سزا ہوتی ہے جنرل وی سپیکر ہمیں ہمیشہ سے کیونکہ ایم کی میں ایک سیکولر جماعت ہے اور ہمیشہ سے مذہبی ہمانگی کی بات کرتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہ اپنا مذہب چھوڑو نہ کسی اور کی مذہب کو چھیڑو ہم اس پر عمل کرتے ہیں لوگوں نے اس کو بھی پتہ نہیں کیا بنا دیا پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کہنے لگے ہیں اسہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان پختہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اور اس کے قرآن کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں لیکن بدقسمت ہی اس پاکستان کو پتہ ان کہاں کس جگہ لے جا کے چھوڑ دیا گیا ہے ملک کے حالات خراب دہشت گردی کا سامنا ہمارے فوجی بھائیوں چیز میں کیا ہماری جنرل بھی شامل ہماری پولیس ہمارے سیویلین ہماری خواتین ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ہمارے بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ مختلف شعبوں کے لوگ اس دہشت گردی کا نشانہ ہونے ہیں ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہمارے مندر اور چرچ محفوظ نہیں آج پوری دنیا پاکستان آنے سے گریز کر رہی ہے وہ کاروباری حضرات جو کبھی پاکستان آتے تھے کراچی آتے تھے لاہور آتے تھے کاروباری مہائدے کرتے تھے ڈیل کرتے تھے اب وہ پاکستان نہیں آتے وہ تمام ڈیل یا تو سنگاپور ہوتی ہے یا کیا ہانگ کانگ میں ہوتی ہے یا دوبئی میں ہوتی ہے یہ پاکستان کو اتنا غیر محفوظ کر دیا گیا ہے اب what enough is enough ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا آیا اسی طرح کی موسٹرز کو پال کے اسی طرح کی بلاؤں کو اپنے گھر میں رکھ کے آپ کو پاکستان لے کے چلنا ہے یہ پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے ہماری معیشت آپ دیکھئے کتنی خراب ہوئی ہے گھر کو ڈالر ہم نے چند عرب ڈالر کی شوک میں یہ ساری چیزیں قبول کر لی اور مجھے تو ایسا لگتا ہے خدا نہ خاصتہ کہ آج بھی اگر ہمیں اس طرح کی کوئی پیشکش آئے تو ہم اپنی گھر دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پوری دنیا میں اسلام کا ٹھیکہ دار ہم ہی ہے تو بھائی ہم نے جو تجربات حاصل کیے جن مشاہدات سے گزرے ہیں دنیا کتنی تیزی کے ساتھ آگی نکر چکی ہے کبھی ہم کہتے تھے بنگالی کرنسی کو سامنے رکھے کہ دو ٹھیکے کا آدمی کہتے تھے آج بنگالی کہہ رہا ہے کہ دو روپے کا آدمی ہے یہ ہماری وہ حیثیت ہو گئی معاشی دو روپے ہماری وہ پوزیشن ہو گئی ہے یہاں تک آنے کی وجوہت کیا ہے یقیناً پچھلے جو چالیس پچاس سال گزرے ہیں ان چالیس پچاس سالوں کے دوران ہماری ریاست نے عوام کی امنگوں کے مطابق عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کیے وہ فیصلے جو کہیں سے مسلط کیے گئے وہ فیصلے کیے گئے جناب سپیکر اس جنگ میں اس لڑائی میں اس دہشتگردی میں یقیناً ہر سیاسی جماعت میں خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں جو سیکلر جماعتیں ہیں انہوں نے بہت قرمانی دیئے اسی طرح سے میری پارٹی کے بھی بہت سے پارلیمنٹیرین اس کا نشانہ بنے گا اسی کی دیاہی میں سب سے پہلا دھماکہ ہوا تھا بوری بزار کراچی میں اور پوری دنیا شطر دنگر لے گئی تھی اس کے اوپر اس کے بعد پہ در پہ واقعات ہوتی چلے ہم نے سبق دیتی آج صرف پشاور غیر محفوظ نہیں ہے آج صرف اسلام آباد غیر محفوظ نہیں ہے آج صرف لاہور کوئٹا غیر محفوظ نہیں ہے آج کراچی بھی بلکہ پورا پاکستان غیر محفوظ ہے کون سا علاقہ ہے ایسا جو کہ محفوظ سمجھا جائے اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اچھے فیصل صحیح فیصل کرنا پڑے گی آپ کو پتا ہے اس لڑائی کے اندر کھر وہ ڈالر کی پاکستان کا اپنا نقصان ہو چکا ہے وہ ممالک جنہوں نے ہمیں ماضی میں اس آگ میں چھوکا اب وہ ہمیں اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ غلطی انہوں نے ایک بار نہیں اخوان جہاد کے بعد بھی کی انہوں نے پھر تالبان نائزیشن جو ہوئی وہاں پر اخوانستان میں اس کے بعد بھی کی ایک بار پھر ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گا ہمیں اپنا آپ کے اعتماد کرنا ہے اپنے فیصلے خود کرنا ہے ہمیں اپنی مسجدوں کو محفوظ بنانا ہے ہمیں اپنے مندر اور چرچ کو محفوظ بنانا ہے ہم نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو محفوظ بنانا ہے ہم نے ان کو سکھ اور اچھی زندگی دینی ہے معاشی ترقی کرنی ہے معاشی ترقی میں ہر لیاستے دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا ہے وہ ایک ہی صورت ہے یہ اس طرح کے تنازات سے جو عالمی تنازات ہیں ان سے بھار نکلیں بھائی ان سے بھار نکلیں اپنی قوم کے بارے میں سوچیں اپنے شہریوں کے بارے میں سوچیں اپنے ملک کے بارے میں سوچیں وہ پاکستان کے جس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی اس پاکستان کے لیے سوچیں اگر آج بھی ہم اسی طرح سے لڑتے رہے آپس میں سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ چھینہ جھپٹی کرتے رہے اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے اپنی چلاکیں دکھاتے رہے اور اس طرح کے ایلیمنٹ کو جو آگے پش کرتے رہے تو اس سے بلاخل کسی ایک سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہوگا میرا یا آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا ہمیں اس پاکستان کو اس طرح کے نقصانہ سے بچانا بھی ہے اور اپنے فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہونا ہے اور انہیں اتنا مضبوط اور حسنہ دینا ہمت دینا ہے ایک مضبوط فوج کے پیچھے یقناً ایک مضبوط قومی ہوتی ہے جو اس کو اس چیز کے لئے تیار کرتی ہے کہ وہ جتنے بھی بڑی جنگ وہ دنیا کی اس جنگ سے جناب مولانا اصدنے